وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبه ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعینا حبیبنا مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ افضل صلاباتکا وعدد معلوماتکا وبارک وسلم معزز حاضرین محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ ربیو الاول کی آمد ہو چکی ہے ربیو الاول شریف کا آج پہلا دن ہے حضور نبی کریم رحمت اللہ العالمين صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ پرنور اور بابرکت مہینہ ہے اس مبارک مہینے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر تشریف لائے اور آپ کے تصدق میں ساری کائنات کو بے بہا نعمتیں ملی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت زیادہ عام ہوئی جو عمومی عذاب اس دنیا میں نازل ہوتے تھے وہ اٹھا لیے گئے اور شیطان اس کی تمام جماعتوں کے حدود کو خاص کر دیا گیا جیسے پہلے آزادی تھی اس طرح کی آزادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد باقی نہیں رکھی گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت با سعادت کی برکتیں سارے جہاں کو ملیں ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی سارے جہانوں کے لئے رحمت رہے اور تشریف لانے کے بعد بھی کل جہانوں کے لئے رحمت ہیں اور قیامت تک ہمیشہ کے لئے رہیں گے لیکن حاضرین سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت با سعادت سے پہلے اس دنیا میں انسانیت میں جو بیراہ روی گمراہی اور ظلم و زیادتی کا بازار گرم تھا انسانیت کے عقلیں ختم ہو چکی تھی لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے جو آدمی اپنی طاقت رکھتا وہ اس طاقت کے مطابق لوگوں کو غلام بنا لیتا ظلم و زبردستی کا عالم یہ تھا کہ کمزور سے کام لیا جاتا مالدار کا خوف رکھا جاتا جہالت کا عالم یہ تھا کہ مختصر سی بات پر نسلیں نسلوں سے لڑا کرتی تھی اور ان کے درمیان جنگیں باقی رہتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے حیوانیت کا ماحول ختم کیا ظلم و زبردستی کو مٹا دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زلالت اور جہالت کے اندھیریوں کو مٹا کر علم و عرفان اور رب کی پہچان کے روشنی کو عام فرمایا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی برکتیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس دنیا میں تشریف لائے حضور کی تشریف آوری کے ساتھ یہ برکت ایسی عام ہوئی کہ ابو لہب جیسا بدترین شخص بھی سرکار کی ولادت کی خوشی میں اپنے غلام اپنی باندھی کو آزاد کر دیا یعنی حضور کی ولادت ولادت کے ساتھ دنیا والوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں غلامی کو مٹانے کے لئے آئے ہیں ہر کسی کو اس کا درجہ دینے کے لئے تشریف لائے اور واقعیتاً ایسا ہی ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے احکامات اسلام کو جاری فرمایا تو بات بات پر حضور نے آزادی کی تعلیم آتا فرمائی اگر کوئی قسم کھائے اور قسم کو توڑ دے حضور نے فرما دی یعنی آزاد کرے غلام تو جہاں جائیے غلام آزاد کرنے کی تعلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا فرمائی اور سرکار سے پہلے دنیا میں لوگوں کو آزادی کیا ہوتی ہے غلام آزاد کرنے کا کوئی راستہ ہے وہ بھی معلوم نہیں تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کئی راستے بنائے لوگوں کو صرف غلام بنانا آتا تھا آزاد کرنے کا تصور بھی نہیں تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کے راستے کھولے اور انسانیت کو آزاد فرمایا دنیا والوں کو بتا دیا کہ کوئی انسان کسی کو غلام نہیں بنا سکتا اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک درجہ آتا فرمایا تو ملاد شریف کی یہ بے شمار برکتیں تو حاضرین انشاءاللہ تعالی اس جمعہ آنے والے جمعہ اور مزید اوقات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اور آپ کے عظمت و شان موجزات آپ کے اخلاق و کریمانا وغیرہ ان سب امور پر ہم کچھ باتیں آپ کے احادیت سے پاک آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کریں گے موسیقا 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 موسیقی